آج امران خان صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی جو رہا نہیں ہے سوشا کیمرہ آن کر کے آج پاکستانیوں سے کچھ کڑوے سچ بیان کریں شاید بہت بری لگیں میری باتیں آپ کو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا سچ میں آج کہہ کے رہوں گا یہ پسینے میں شرابور شخص عدالت میں جو بیٹھا ہوا ہے یہ آج جج سے کہہ رہا تھا کہ جج صاحب کم سے کم مجھے اتنی تو ریایت دے دیں لاہور سے اسلام آباد آتے ہوئے سیکیورٹی پہ بھاری اخراجات آتے ہیں یہ شخص آپ کا سابقہ وزیر آزم ہے اس شخص کی زندگی میں ہر اٹھنے والا قدم آپ کے حقوق کی خاطر اٹھا ہے اس شخص کی زندگی کی تمام کی تمام چتو جہد پاکستانیوں کی عزت کے لیے ان کی آزادی کے لیے اور ان کے حقوق کی خاطر دیں یہ کرکٹ کے میدانوں میں اگر دھوڑا تو آپ کو عزت دلانے کے لیے آپ کو ورلڈ کپ دلانے کے لیے یہ سیاست کے میدان میں نہیں تھا یونیورسٹیوں جیسے عداریں بنائے اس نے پاکستان کے لیے آپ کی خاطر آپ کی عزت آپ کے علاج آپ کی تعلیم کی خاطر یہ جب وزیر آزم بنا تو اس نے لنگر خانوں جیسے منصوبے آپ کو دیئے اس نے پاکستان کے تاریخ کے بلے ڈیم آپ کو دیئے اس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کے آپ کے حقوق کی جنگ لڑی اس نے القادر جیسی یونیورسٹیاں آپ کے لیے بنائی آہ یہ شخص اکیلا اسلام آباد کی عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ ظالموں نے پکڑ کے گھوڑے برسانا شروع کر دیئے آپ پر تو آپ نے گھروں سے نکلنا بند کر دیا آج ٹوٹر پہ 106 ملین مرتبہ لکھ دیا ہے آپ نے امپورٹڈ حکومت نامنظور آج پاکستان کی ہر گلی ہر گھر ہر درخت کی اوپر جھنڈا لے رہا رہے ہو تحریک انصاف کا تو سڑک پہ کیوں نہیں نکلتے اس کی جان کی حفاظت کی خاطر شوکت خانم سے فری علاج کروانے والے ہی نکل آتے ہیں اس کے ساتھ تو اسلام آباد کی ہر سمت بند ہو جاتی تھی آج اس کے دیئے ہوئے صحت کاٹ سے مفت علاج کروانے والے ہی اگر اس کے ساتھ نکل آتے تو آج پورا اسلام آباد بد ہو جاتا تھا اس کے لنگر خانوں سے دیا ہوا مفت کھانا کھانے والے ہی اس کے ساتھ تر پڑتے ہیں آج تو پورے کا پورا اسلام آباد بند ہو جاتا ہے سان فرہموشو اس نے زندگی کا ہر قدم تمہاری کامیابی کی خاطر اٹھایا ہے 23 کروڑ کی تعداد میں تم اس ملک کے اندر رہتے ہو آج دہشت گردی کے پرچے بگت رہا ہے آج غداری کے مقدمے بگت رہا ہے اپنی باپردہ بیوی کو لے کے عدالتوں کے تھکے کھا رہا ہے یہ شخص جسم پر گولیاں کھا لی ہیں آپ کو ازادی دلانے کی خاطر اس شخص نے اپنا گھر تک گرا دیا ہے اس شخص نے آپ کو ازادی دلوانے کی خاطر اور آج آپ طاقتوروں کے کوروں سے ڈر گئے ہو طاقتوروں کے فوجی عدالتوں میں چلنے والے مقدموں سے ڈر گئے ہو تم گرفتاریوں سے ڈر گئے ہو خدا کی قسم اپنے بچوں کی عزت اور ان کی آزادی کی فکر اگر نہیں ہے اپنی آزادی کی فکر اگر آپ کو نہیں ہے تو احسان کا بدلہ احسان سے چھکا دو جو اس شخص نے تم پر احسان کیے ہیں تو کم سے کم اس کی جان کی حفاظت کے لیے سڑک پر نکلایا کرو جب بھی یہ نکلے تو پورا پاکستان اس کے ساتھ چلنا چاہیے ورنہ یہ ظالم یہ ظالم اسے اس کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں گولیاں چلا دی ہیں اس کی اوپر مار رہے ہیں اس کو ڈیٹھ سو پرچے کروا دی ہیں اس کو سریعام پریس کانفرنسے کر کے آکے بتا رہے ہیں غدہ رہے ہیں یہ دشتگو اس کو مار رہے ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں وہ صرف ایک چیز آج اس کی جان کی حفاظت کر سکتی ہے یقین جانئے آپ کی تعداد اس کے حق میں آپ کا باہر نکلنا اس کی زندگی کو بچا سکتا ہے اور خان صاحب کس قوم کن کے لیے آپ یہ سب کر رہے ہو جسم پر گولیاں کھا رہے ہیں بس کر دو آپ کی بھی ایک زندگی آئے ستر سال آپ نے زندگی کے پاکستان کے اندر گزارے جب سے ہوش سمالا ہے اس قوم کی خاطر کچھ نہ کچھ کیا جب سے ہوش سمالا ہے اس قوم کی خاطر ہی کیا جو اس قوم سے امید ہے مجھے میں نا امید نہیں ہوں بس یہ ایک پیغام تھا یہ ایک تلخ لفاظ تھے میرے جو میں جس بات میں کہہ گیا خدا رہا خدا رہا یہ شخص جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو ایک حجوم ہونا چاہیے اس شخص کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ آپ لوگوں کی ذمہ داری اپنے اس محسن کی حفاظت کرنا ورنہ ساری زندگی ساری زندگی غلامی کے تسلق میں رہو گے